ہیلو دوستو ہندی اوڈیو بک نولیج میں آپ کا سواگت ہے اور دہ میجک بک کے تیسرے پارٹ میں اگر اس سے پہلے کہ آپ نے دو پارٹ نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں جن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا اور ہاں دوستو چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل کا آئیکن پریس جرور کریں اس سے میرے آنے والی نیشٹ بیڈیو یا نیشٹ پارٹ کا اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو شروع کرتے ہیں چوتھا دن جادوی سواستے سواستے ہی سب سے بڑی سمپتی ہے ایسا کہنا ہے برجل کا جو رہے ہیں دوستو ستر ایسوی پروہ انیسو ایسوی یہ ایک رومن قوی تھے سواستے جیون کی سب سے قیمتی وستو ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم اپنے سواستے کو جتنا نجر انداز کرتے ہیں اتنا کسی دوسری چیز کو نہیں کرتے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو آحال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سواستے کے بارے میں تب ہی سوچتے ہیں جب ہم اسے کھو دیتے ہیں پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے سواستے کے بینہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ایک کتالوی کہاوت ہے جو ہم میں سے کئی لوگوں کے سواستے کی سچائی کو اجاگر کرتی ہے جو اچھے سواستے کا آنند لیتا ہے وہ امیر ہے حالانکہ اسے خود یہ بات پتہ نہیں ہوتی ہے دراصل جب ہمارا سواستے اچھا رہتا ہے تب ہم اپنے سواستے کے بارے میں سائد ہی کبھی سوچتے ہیں بہرحال آپ نے ان سبتوں کی سچائی کو تب محسوس کیا ہوگا جب آپ کو سردی خاصی یا بکھار جیسی چھٹکٹ کوئی بیماری ہو گئے تھی اور آپ بستر پر پڑ گئے تھے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ صرف دوبارہ سواستے ہونا چاہتے ہیں تب ہمیں سواستے کو دوبارہ پانے سے ادھک محتوپرن کوئی دوسری چیز نہیں دکھتی سواستے جیون کا ایک اپہار ہے یا ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پاتے ہیں اور ہر دن پاتے رہتے ہیں سواستے رہنے کے لئے ہم اور چاہے جو کریں اچھی صحت پانے کے لئے آپ کو اپنی صحت کے لئے کرتگی ہونا ہوتا ہے یاد رکھیں جس کے بھی پاس کرتگتہ سواستے کے لئے ہے اسے ادھک دیا جائے گا اور وہ سمرد ہوگا جس کے پاس کرتگتہ سواستے کے لئے نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب بھی اس سے لے لیا جائے گا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے ایک سواست جیون سیلی کا بھی کلپ چنا لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحت گواں دی آپ جو صحت پا رہے ہیں اس کے عیوز میں دھنیوات دینا انیوار ہے جب آپ اپنی صحت کے لئے کرتگی ہوتے ہیں تو آپ نہ کیول اپنے ورطمان سواستے کو قائم رکھ رہے ہیں بلکہ سواست کے پرواہ کو بڑھانے والے جادو کو بھی گتی دے رہے ہیں آپ اپنے سواستے میں ترنت صدار ہوتے دیکھیں گے چھٹ پٹ درد نسان تلیا داغ دبے جادو سے اوجل ہونے لگیں گے اور آپ اپنی ارجا سفورتی تتہ خسی کو لیکن یہ روپ سے بڑھتے دیکھیں گے جیسا آپ آگے آنے والے ابحاس میں سیکھیں گے اپنے سواستے کے لئے کرتگتہ کہ دینک ابھیات سے آپ اپنی آنکھوں کی روسنی سننے کی سکتی اور اپنی سبھی اندریوں کی کارے چھمتہ کو بہتر بنا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے پورے سریر کی کارے ویدی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ سب جادو کی طرح ہوتا ہے کرتگتہ ایک ویکسنگ ہے ایک بیسہر ہے اور ایک روگانو روڈھک ہے ایسا کہنا ہے دوستو جون ہینری جوویٹ کا جو رہے ہیں اٹھارہ سو چونسٹھ سے لے کے انیس سو تیس تک یہ ایک پریس بائی ٹیرین اپدیسک اور لے کک تھے جس حد تک آپ اپنے سواستے کے لئے کرتگ ہوتے ہیں اسی حد تک آپ کا سواستے جادوی روپ سے بڑھے گا اور جس حد تک آپ کرتگ نہیں ہوتے ہیں اسی حد تک آپ کا سواستے گرے گا گرے ہوئے سواستے کے ساتھ جینے کا ارث ہے کہ آپ کی ارجہ سفورتی پرتی رچھن تنتر ویچاروں کی سپشتتہ اور آپ کے سریر تتھا مستق کا ہر ایک کارے کمجور ہوتا ہے سواست کے لئے کرتگ ہونے سے یہ سنکچت ہوتا ہے کہ آپ ادھک سواست پاتے رہیں گے جس کے لئے آپ کرتگ ہو سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کے سریر اور مستق کا تناو و دباؤ بھی ختم ہوتا ہے ویگیانک سود ادھیانوں نے درسایا ہے کہ تناو اور دباؤ کئی روگوں کے مل کارن ہوتے ہیں ادھیانوں میں یہ بھی اجاگر ہوا ہے کہ جو لوگ کرتگتہ کا ابیاز کرتے ہیں وہ زیادہ جلدی سواست ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سال ادھک جینے کی سنبھاؤنا بھی ہوتی ہے آپ اسی وقت اپنے سواست کی اوستہ کو دیکھ کر یا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کی خاطر کتنے کرتگ ہیں ویسے آپ کو ہر دن ادبت احساس ہونا چاہیے یدی آپ باریپن محسوس کرتے ہیں اور جیون سچ مچ بوجیا مشکل جیسا لگتا ہے یا آپ اپنی عمر سے ادھک یوہ محسوس نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کم تر سواستے کے ساتھ جی رہے ہیں سفورتی کی اس کمی کا ایک پرمک کارن ہے کرتگتہ کا نہ ہونا بیسے یہ سب بدلنے والا ہے کیونکہ آپ اپنے ساری رکھ سواست کے لیے کرتگتہ کی جادوی سکتی کا استعمال کرنے جا رہے ہیں جادوی سکتی کا ابھیاس آپ کے سریر کے سواست کے بارے میں نیمن واقعوں کو پڑھنے سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے سریر کے کسی خاص انگ کے لیے ہر ایٹیلک پنگتی کو پڑھیں تو آنکھیں بند کر لیں اور من ہی من ایٹیلک لائن کو دھورائیں ساتھ ہی سریر کے اس انگ کے بارے میں ادھکتم کرتگتہ محسوس کریں یاد رکھیں جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کیوں کرتگے ہیں تو آپ کو ادھک گہری کرتگتہ محسوس کرنے میں مدد ملے گی اور آپ جتنی گہرائی سے کرتگتہ محسوس کرتے ہیں اتنی ہی تیجی سے آپ اپنے سریر میں عدبت پرنام محسوس کریں گے اور دیکھیں گے اپنے پیروں کے بارے میں سوچیں بے آپ کے جیون میں پریوہن کا پرمک جریہ ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لئے آپ پیروں کا استعمال کرتے ہیں جیسے سنتولن بنانا کھڑے ہونا بیٹنا ویام کرنا ناچنا سینڈیاں چڑھنا کار چلانا اور سب سے بڑھ کر پیدل چلنے کا چمتکار آپ کے پیر گھر سے گھر میں چاروں طرف گھومنے باتروم جانے کچھر میں جا کر پانی پینے اور اپنی کار تک چل کر جانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے پیر سٹورس میں گھومنے شڑک تک جانے ہوائی اڈے پر ٹہلنے اور سمندر تٹ پر گھومنے میں مدد کرتے ہیں چلنے کی قابلیت ہمیں جیون کا آند لینے کے لئے سوتنتر کر دیتی ہے میرے پیروں کے لئے دھنیوات کہیں اور سچ مجھ دل میں محسوس کریں اپنے ہاتھوں کے بارے میں سوچیں اور ویچار کریں کہ ایک دن میں آپ کتنی ساری چیزیں اٹھاتے اور پکڑتے ہیں آپ کے ہاتھ جیون کے پرمک اور جار ہیں اور آپ ہر دن ان کا لگتار استعمال کرتے ہیں آپ کے ہاتھ لکھنے بھوجن کرنے فون یا کمپیوٹر کا استعمال کرنے ساور لینے کپڑے پھاننے باتروم کا استعمال کرنے چیزیں اٹھانے وہ پکڑنے وہ خود کے لئے ہر کام کرنے میں مدد کرتے ہیں ہاتھوں کے استعمال کے بینہ آپ کو دوسرے لوگوں پر نربر ہونا پڑے گا کہیں میری بھوجاؤں ہاتھوں اور انگلیوں کے لئے دھنیواد اپنی عدود اندریوں کے بارے میں سوچیں جب بھی آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں سوہد کا اندری بود آپ کو دن میں کئی بار سکھ پہنچ آتا ہے سردی میں سوہد کی اندریے کھونے کے بعد آپ پتا چلتا ہے کہ اگر بھوجن یا پیپ دارت میں سوہد نہ آئے تو کھانے پینے کا سارا آند چلا جاتا ہے کہیں سوہد کی پکنے کی گند جاڑے کی رات میں لکڑی کے جلنی کی گند گرمی کے دن میں ہوا تاجی کٹی گھاس اور بارش کے بعد مٹی کی گند ادی کہیں گند کی میری ادبت اندریے کے لئے دھنے واد یدی آپ کے پاس سپرس کی اندرییں نہ ہوتی تو آپ کبھی تھنڈے اور گرم کومل اور سخت یا چکنے و خردرے کے فرق کو جان ہی نہیں پاتے آپ کبھی بستوں کو محسوس نہیں کر پاتے یا پریم کو ساری رکر روپ سے زیب یا حاصل نہیں کر پاتے آپ کے سپرس کی اندرییں آپ کو انمتی دیتی ہیں کہ آپ اپنے تری جنوں کو چھوڑیں ان کا آلنگن کریں یا کسی کا ہاتھ تھامنے کے سپرس کو محسوس کریں جو جیون کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے کہیں سپرس کی میری قیمتی اندری کے لیے دھنیواد اپنی آنکھوں کے چمتکار کے بارے میں سوچیں جو آپ کو اپنے پریے جنوں وہ مطروں کے چہرے دیکھنے چھپی ہوئی پستک پڑھنے اخبار تتہ ایمیل پڑھنے ٹیلی ویجن دیکھنے پرکرٹک سندر نیہار اور سب سے اہم بات جیون بھر راستہ دیکھنے میں سمرت بناتی ہے بس ایک گھنٹے تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر وصب کرنے کی کوسس کریں جو آپ سمانیت کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں کی قدر کرنے لگیں کہیں میری آنکھوں کے لئے دھنیوا جو مجھے ہر چیز دیکھنے میں سمرت بناتی ہے اپنے کانوں کے بارے میں سوچیں جو بات کرتے سمیں آپ کو اپنی اور دوسروں کی آواجیں سننے میں سمرت بناتے ہیں جس سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے کانوں اور سرون سکتی کے بینا آپ پھون کا استعمال نہیں کر سکتے سنگیت نہیں سن سکتے ریڈیو نہیں سن سکتے اپنے پریجونوں کی بات چیت نہیں سن سکتے یا آپ اپنے آس پاس کی دنیا کی آواجیں بھی نہیں سن سکتے کہیں میری سننے کی سکتی کے لئے دھنی واد اور سب سے بڑی بات کسی بھی اندری کا استعمال مستق کے بنا اسمبو ہے جو ایک سیکنڈ میں آپ کی ساری اندریوں کے دس لاکھ سے بھی ادھگ سندیسوں کو پروسیس کرتا ہے یا دراصل آپ مستق ہی ہے جو آپ کو جیون کی انبھو پانے میں مدد کرتا ہے اور سنسار میں ایسی کوئی کمپیوٹر تکنک ایجاد نہیں ہوئی ہے جو اس سے ٹکر لے سکے کہیں میرے مستق اور میرے سنگ من کے لئے دنی واد ان خربوں کو سکھاؤں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے سواست شریر اور جیون کی خاطر سبتہ میں ساتو دن دن میں چوبیس گھنٹے لگتار کام کر رہی ہیں کہیں دنی واد کو سکھاؤں اپنے جیون کو قائم رکھنے والے انگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے سریر میں ہر چیز کی نیرنتر صفائی اور اندری تنتر یا ہمارے سریر کے کسی انگ سے حد چمت کاری ہے آپ کا ہردے ہر انگ کے جیون کو نینتر کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کا ہردے ہی ہے جو آپ کے سریر کے پرتیک تنتر میں جیون کو پرواہیت کرتا رہتا ہے کہیں میرے مجبوط اور سوست ہردے کے نظر بار بار جائے گی یدی آپ کسی ڈیسک پر کام کرتے ہیں تو اس کارڈ کو اپنے ٹھیک سامنے رکھ سکتے ہیں یدی آپ ڈرائیور ہیں تو اسے اپنی کار یا ٹرک میں کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کو یہ بار بار دکھتے رہے یدی آپ ادھک تر سمیں گھر پر رہتے ہیں تو اسے واس ویسن کے پاس رکھ سکتے ہیں یا پھر فون کے نظر بھی رکھ سکتے ہیں سار یا ہے کہ کسی ایسی جگہ کا چناؤ کریں جہاں آپ اپنے لکھے سبدوں کو بارم بار دیکھ سکتے ہوں آج کم سے کم چار آو سوروں پر اپنے لکھے سبدوں کو دیکھیں اور انہیں ایک بار میں ایک ایک سبد کر کے آہستہ پڑھیں تتھا سواست کے اپہار کے لئے ادھک کرتگتہ محسوس کریں اپنے سواست کے لئے کرتگ ہونا سواست کو قائم رکھنے پرنگ 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 دعاوں کے ساتھ کیا جائے تو ہم ایک سواست کرانتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور لوگوں کے سواست لاب کی در تتھا چمت کاروں کی سنکھ پہلے سے کہیں ادھک بڑھ جائے گی جادوی ابیاس کرمانگ چار جادوی سواست پہلا جادوی ابیاس کرمانگ اپنی نیامتیں کی دس نیامتوں کی سوچی بنائیں اور ایک سے تین تک کے قدم دور آئیں لکھیں کہ آپ کیوں کر تک گئے ہیں اپنی سوچی دوبارہ پڑھیں اور ہر نیامت کے انت میں کہیں دنیواد 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 اس نیامت کے لئے جیادہ سے کارڈ کو اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ کے اسے بار بار دیکھنے کی ادھکتم سمبھاونا ہو چوتھا کم سے کم چار اوسروں پر ان سبدوں کو آہستہ آہستہ پڑھیں اور سواشتی کے اممولی اوپہار کے لئے ادھکتم کرتگتہ محسوس کریں پانچوان آج رات سونے کرتگتہ سمپنتہ ہے سکایت بی پنتہ ہے ایسا کہنا ہے کرسچین سائنس ہیمنل کا یدی آپ کے جیون میں دھن کی کمی ہے تو یہ بات اچھی طرح گاٹ باندھ لیں کہ دھن کو لے کر چنت ارسیالو نراز حتاس سنکالو یا بہیویت ہونے سے آپ کے پاس کبھی ادھک سکوا سکایت کرنا بیواد کرنا کنٹیت ہونا کسی چیز کی قیمت کے بارے میں آلوچ نہ کرنا یا پیسے کے بارے میں کسی دوسرے کو برا محسوس کرانا کرتگتہ کے کام نہیں ہے اس سے آپ کا آرثک جیون کبھی بہتر نہیں ہوگا بلکہ بتر ہوتا جائے گا چاہے آپ کی ورطمان ستیتی کیسی بھی ہو یا سوچنا کہ آپ کے پاس پریابت دھن نہیں ہے آپ کے پاس موجود دھن کے بارے میں کرتگن ہونا ہے اپنی جیون میں دھن کو جادوی دھن سے دھن سے بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی ورطمان ستیتی کو دماغ سے باہر نکالنا ہوگا اور جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے اس کے پرطیق کرتگتہ محسوس کرنی ہوگی کیونکہ یاد رکھئے جس کے بھی پاس کرتگتہ دھن کے لیے ہے اسے ادھک دیا جائے گا اور وہ سمرد ہوگا جس کے بھی پاس کرتگتہ دھن کے لیے نہیں ہے اس کے پاس جو ہوں گے تب تک کچھ بھی نہیں بدلے گا تو آپ یہ کام کرنے کے لیے پریریت ہو جائیں گے دھن کا وسے کئی لوگوں کے لیے پیچیدہ ہو سکتا ہے خاص طور پر تب جب ان کے پاس یہ پریابت نہ ہو اس لئے جادوی دھن کے ابھیاس کے دو قدم ہے یہ مہت پرن ہے کہ آپ دن کے پیسہ یا تو تھا ہی نہیں یا پھر بہت کم تھا جب آپ ہر یاد کو تاجہ کرتے ہیں جب آپ کے لئے پیسے کا بگتان کیا گیا تھا تو جادوی سبد دھنیوہ گئے اور پورے دل سے محسوس کریں کیا آپ کے پاس کھانے کے لئے پریابت بھوجن تھا بچپن میں کیا آپ کسی مکان میں رہتے تھے کیا آپ کو کئی سالوں تک سکھ ملی تھی آپ ہر دن سکول کیسے جاتے تھے کیا آپ کے پاس سکول کی پستکیں لنچ اور انی سبھی آواز چیزیں تھی بچپن میں کیا آپ کبھی چھٹیاں منانے کسی ہل سٹیشن یا سمدھ تٹ پر گئے تھے بچپن میں آپ کو جنم دن کے سب سے رومان چک اپہار کون سے ملے تھے کیا آپ کے پاس سائیکل کھلونے یا پالتو جانور تھے کیا آپ کے پاس کپڑے تھے جب آپ کا قد تیجی سے بڑھ جاتا تھا کپڑے چھوٹے ہو جاتے تھے کیا آپ کیا آپ دن چک سک کے پاس گئے تھے کیا آپ کے پاس انیوار سمان تھے جن کا استعمال آپ ہر دن کرتے تھے جیسے آپ کا ٹوٹ برس ٹوٹ پیشت سابون اور سیمپو کیا آپ کار میں یاترہ کرتے تھے کیا آپ ٹیلی ویزن دیکھتے تھے فون کرتے تھے بجلی اور پانی کا استعمال کرتے تھے ان ساری چیزوں کے لئے دن کی ضرورت تھی اور آپ کو یہ سب محت ملی تھی بچپن اور کسورہ وستہ کے دنوں کو یاد کرنے پر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو کتنی ساری چیزیں ملی تھی جو محنت سے کمائے گئے پیسوں سے کھری دی گئی تھی ہر ادھارن اور یاد کے لئے کرتگ یوں کیونکہ جب آپ اتیت میں ملے دن کے لئے سچی کرتگ محسوس کرتے ہیں تو بھویسے میں آپ کا دن جادوی طریقے سے بڑھے گا سریٹی کا نیوم اس کی گارنٹی دیتا ہے جادوی دن کے بیاس کو جاری رکھنے کے لئے ایک ڈالر کا نوٹ لیں اور اس پر ایک سٹکر چپکا دیں سٹکر پر یہ لکھیں اس سارے دھن کے لئے دھنیواز جو مجھے جیون بھر دیا گیا ہے آج ہی اس جادوی نوٹ کو اپنے پرس یا جیب میں رکھ لیں کم سے کم ایک بار صبح اور ایک بار دو پہر میں یا جتنی ادھک بار آپ چاہے اس جادوی نوٹ کو باہر نکالیں اور اپنے ہاتھوں میں تھامیں اپنے لکھے ہوئے سبد پڑھیں اور جیون میں ملی آرثک سمردی کے لئے سچ مچ کرتگے ہوں آپ جتنے زیادہ اماندار ہوتے ہیں اور اسے جتنا ادھک محسوس کرتے ہیں آپ کو اپنی آرثک پرستیتیوں میں اتنا ہی تریو چمت کارک پریورتن نجر آئے گا آپ سمیں سے پہلے کبھی نہیں جان پائیں گے کہ آپ کا دھن کیسے بڑھے گا لیکن سمباؤنا اس بات کی ہے کہ آپ اس دوران ادھک دھن پانے کے لئے کئی پرستیتیوں میں بھاری بدلاؤ دیکھیں گے آپ وہ دھن پا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو احساس ہی نہیں تھا کی وہ آپ کا تھا آپ کو اپنی چیک مل سکتے ہے آپ کو کوئی چیز ڈسکاؤنٹ ری بیٹ یا کم لاغت میں مل سکتی ہے آپ کو سب پرکار کی بہت ایک چیزیں اپہار میں مل سکتی ہیں جنہیں کھرینے میں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا آج کے بعد اپنا جادوی نوٹ کسی ایسے ستھان پر رکھیں جہاں اس پر ہر دن آپ کی نظر پڑھے تا کہ آپ کو جیون میں ملی آرث سمردی کے لئے کرتگ ہونے کی یاد آتی رہے یا کبھی نہ بولیں کہ آپ جتنی ادھک بار جادوی نوٹ کی اور دیکھتے ہیں اور ملنے والے دھن کے لئے کرتگ محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آرث جیون میں اتنے ہی ادھک جادو کو سکریے کر دیتے ہیں دھن کے لئے کرتگ کی پرچورتہ کا ارث ہے دھن کی پرچورتہ یادی آپ خود کو ایسی ستھی میں پاتے ہیں جہاں آپ دھن سمبندی کسی چیز کے بارے میں سکریت کرنے والے ہیں چاہے یہ سبدوں میں ہو یا بیچاروں میں تو سویم سے پوچھیں کیا میں ملے گا چاہے یا نوکری کی چن خواہ ہو ٹیکس ری فنڈ یا ڈسکاؤنٹ ہو یا کسی سے اپہار میں ملی چیز ہو جسے خریدنے میں پیسہ خرچ ہوتا تو آپ اس کے لئے واقعی کرتگ ہوں گے ان میں سے ہر پرستیتی کا ارث ہے کہ آپ کو دھن ملا ہے اور ایسا ہر پرسنگ آپ کو یا اثر دیتا ہے کہ آپ حال میں ملے دھن کے لئے کرتگ بن کر اپنے دھن کو بڑھانے اور کئی گناہ کرنے کی کرتگ کی جادوی سکتی کا استعمال کریں جادوی ابھیاز کرمانک پانچ جادوی دھن پہلا اپنی نیامتیں گینے دس نیامتوں کی سوچی بنائیں اور ایک سے تین تک کے قدم دورائیں لکھیں کہ آپ کیوں کرتگ گئے ہیں اپنی سوچی دوبارہ پڑھیں اور ہر نیامت کے انت میں کہیں دھن نیوا دھن اس نیامت کے لئے جادہ سے جادہ کرتگ محسوس کریں دوسرا بیٹھ کر کچھ منٹ تک اپنے دھنیواد کہیں اور محسوس کریں چوتھا ایک ڈالر کا نوٹ لیں اور نوٹ پر ایک سٹکر چپکا دیں اس سارے دھن کے لئے دھنیواد جو مجھے جیون پر دیا گیا پانچ اپنے جادوی نوٹ کو اپنے ساتھ رکھیں اور کم سے کم ایک بار صوبہ تتہ ایک بار دو پہر میں یا جتنی ادھک بار آپ چاہیں اس نوٹ کو باہر نکالیں اور اپنے ہاتھ میں تھامیں اپنے لکھے سبد پڑھیں اور جیون میں ملی آرثک سمردی کے لئے سچ مچ کرتگ گئے ہوں چھہما آج کے بعد اپنا جادوی نوٹ کسی ایسے ستان پر رکھیں جہاں لئے جادوی سبد دھنی واد کہیں چھتھا دن جادو کی طرح کام کرنا اپنی کسی بھی گتی دی کلا سکھ یا یوگتہ کو لیں اسے لے کر اسے اتنے آگے تک دھکائیں جہاں تک یا پہلے کبھی نہیں گئی تھی موہانے سے بھی آگے تک تو آپ اسے جادو جن کا جنم ہوا تھا 1936 یہ ایک لکھ تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیکھتی جو گھور گریبی میں پیدا ہوتا ہے سننے سے شروعات کرتا ہے اور جس کے پاس بہت کم سکھ ہوتی ہے وہ آگے چل کر راشت پتی یا مسہور ہستی بن جاتا ہے یا کاروباری شمراج کھڑا کر سنسار کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بن جاتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک ہی کیریئر میں سروات کرتے ہیں لیکن ایک کا کیریئر سفلتا کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے جبکہ دوسرا وقتی کام کر کر نیڈال ہو جاتا ہے لیکن جی توڑ کوشیسوں کے باوجود سفل نہیں ہو پاتا سفلتا یا کھوئی ہوئی سفلتا یا کھوئی ہوئی کڑی ہے کرتگتا کیونکہ آکرسن کے نیم انسار آپ کو اس چیز کے لیے کرتگی ہونا پڑتا ہے جس کی بدولت سفلتا آپ کی اور آکرسی ہوتی ہے اسی لئے کرتگتا کے بغیر ستھائی سفلتا پانا اسمبو ہے یا آپ سفلتا پانا چاہتے ہیں یا اپنی نوکری یا کاروبار میں آوسر پرموسن دن جبردست ویچار پرین اور پرساسط جیسی اچھی چیزوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی نوکری یا کاروبار کے کرتگ ہونا انیوار ہے آپ میں جتنی ادھک کرتگ ہوتی ہے کرتگ ہونے کے لئے آپ کے پاس اتنی ادھک چیزیں آ جائیں گی اور اب تک آپ کو یا سمجھ آ چکا ہوگا کہ اپنے جیون میں کسی چیز کو بڑھانے کے لئے آپ کو اس کے لئے کرتگ ہونا پڑتا جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے جس کے بھی پاس کرتگ نوکری یا کاروبار کے لئے ہے اسے ادھک دیا جائے گا اور وہ سمرد ہوگا جس کے بھی پاس کرتگ نوکری یا کاروبار کے لئے نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب بھی اس سے لے لیا جائے گا جب آپ اپنے کاروبار سے کاروبار کے مالک ہیں تو آپ کے کاروبار کا ملے آپ کی کرتگ کے انسار بڑھے گا یا گھٹے گا آپ اپنے کاروبار گراہ کو اور کرمچاریوں کے لئے جتنی ادھک کرتگ ہوتے ہیں کاروبار اتنا ہی زیادہ فلے گا اور بڑھے گا جب مالک کرتگ ہونا چھوڑ دیتا ہے اور کرتگ ہونے کی بجائے چنتہ کرنے لگتے ہیں تو کاروبار نیچے کی اور فسلنے لگتا ہے یدی آپ ابھی باوق ہیں اور آپ کام اپنے بچوں کی پرواہ کرنا تا گھر سنبھال نا ہے تو جیون میں اس بندو پر کرتگ ہونے چیزوں کی تلاس کریں یا اوسر جیون میں یا اکثر جیون میں ایک بار کا اوسر ہوتا ہے اور جب آپ اس سمیے کے لئے کرتگ ہوتے ہیں تو آپ ادھک سہارے ادھک مدد ادھک سندر پلوں اور ادھک خوشی کے انبھاؤں کو آکر ست کریں گے آپ کو اپنے کام کا اسے پریم کرنا چاہیے چاہے وجو بھی ہو اور آپ کو اپنے کام پر جانے کو لے کر رومان چیت ہونا چاہیے اس سے کم سے کبھی سمجھوتا نہ کریں یدی آپ اپنی ورطمان نوکری کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کرتے یا اگر یہ آپ کے سپنوں کی نوکری نہیں ہے تو ایسی نوکری پانے کا چھپ طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی ورطمان نوکری کے لئے کرتگ بنے آج ہی یہ کلپنا کریں کہ آپ ایک ادریس منیجر ہیں جس کا کام نوکری کے بارے میں آپ کے ویچاروں اور بھانو رکھنا ہے کلپنا کریں کہ آج آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کا منیجر ہاتھ نے کلم اور ڈائری لے آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے جب بھی آپ نوکری میں کرتگ ہونے والی کوئی چیز ڈھونڈ نکالتے ہیں تو منیجر اسے لکھ لیتا ہے آپ کا کام کرتگ ہونے کے لئے ادھک چیزوں کی تلاس کرنا ہے تاکہ دن کے انت میں منیجر کے پاس کرتگ کی لمبی سوچی بن جائے یا سوچی جتنی لمبی ہوتی ہے اس کا ادرس منیجر آپ کے دن کام کاج میں سفلتا اور سنتشتی میں اتنا ہی ادھک جادو کر سکتا ہے اپنی نوکری کی ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لئے آپ کرتگ ہو سکتے ہیں سروات میں اس تطعے پر وچار کریں کہ آپ کے پاس سچ مجھ ایک نوکری ہے سوچیں کہ کتنے سارے لوگ بے روجگار ہیں جو نوکری پانے کے لئے کچھ بھی دینے کو تیار ہیں سوچیں کہ آپ سمیں بچانے کے کتنے سارے اپکرنوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے فون پرنٹر انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کی مطرتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے کام کو ادھک آسان بناتے ہیں جیسے ریسیپسنسٹ اسسسٹینٹ صفائی کرنی اور ڈیلیوری کرنے والے لوگ اس بارے میں سوچیں کی تنکواہ ملتے وقت کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے اپنے کام کے پریے پہلووں کے بارے میں سوچیں جنے کرنا آپ کو بہت پسند ہے جب بھی آپ کرتگ ہونے کے لئے کوئی چیز کھو جیں تو ہر بار اپنے ادریس منیجر کو لکھنے کے لئے ویوست کرتے ہوئے یا کہیں کہ میں بیس کے لئے بہت کرتگ ہوں آپ کا منیجر آپ کو جتنی گہرائی سے کرتگ محسوس کرتے دیکھتا ہے وہ آپ کے کام کاج میں اتنی ہی جلدی جادو کرنے کے لئے پریریت ہوگا اور آپ کے جیون میں ادھک جادو پرگٹ ہو جائے گا بیسے یہ سنبھاؤ ہے کہ آپ ایک دن میں ہی اپنے کام کاج کے لئے اتنی ساری کرتگ محسوس کر لیں کہ پریستیت ترنت بہتر نجر آنے لگیں یاد رہے خوش قسمتی کے اوسر سیونگ سے نہیں ملتے ہیں وہ تو صرف جادو سکتی کے کارے ہیں یدی یا جادو کی طرح کام کرنا ابھیاس کسی ویکینڈ پر یا اس دن پڑتا ہو جب آپ نوکری پر نہیں جاتے ہیں تو اگلے دن کے ابھیاس پر جائیں اور پھر جس دن آپ دوبارہ نوکری پر جائیں اس دن اس جادو ابھیاس پر لوٹیں جادو ابھیاس کرمانک چھے پہلا اپنی نیامتیں گنیں دس نیامتوں کی سوچی بنائیں کہ ایک سے تین تک کے قدم دورائیں لکھیں کہ آپ کیوں کرتگ گئیں اپنی سوچی دوبارہ پڑھیں اور ہر نیامت کے انت میں کہیں دن نیواد اس نیامت کے لئے ادھکتم کرتگ محسوس کریں آج آفیس میں کام کرتے سمیں نوکری میں جیادہ سے جیادہ چیزوں کی تلاس کرنا ہے جن کے لئے آپ کرتگ محسوس کر سکیں تیسرا جب بھی آپ کرتگ ہونے کے لئے کوئی چیز کھو جائیں تو یا کہہ کر اپنے منجر سے اسے لکھوا لیں میں ڈیس کے لئے بہت کرتگ ہوں پھر جیادہ سے کرتگ محسوس کریں چوتھا آج رات سونے سے ٹھیک پہلے اپنا جادوی پتھر ایک ہاتھ میں تھامیں اور دن بھر میں ہوئی سب سے اچھی چیز کے لئے جادوی سب دھنی آواز کہیں ساتھوں دن نکرات مکتہ سے باہر نکرنے کا جادوی طریقہ کرتگ وقتی سبی پرستیتیوں میں کرتگ ہوتا ہے ایسا کہنا ہے بہا اللہ کا جو اٹھارہ سو ستارہ سے لے کے اٹھارہ سو بان میں اس تک رہے ہیں یہ بہائی سمپردائے کے فارسی سنستا پک تھے چاہے سنبندوں کی الجن ہو آرثک دباؤ ہو سواشت کی گھڑ بڑی ہو یا نوکری کی سمجھ ہوں لمبے سمیں تک کرتگ تا کی کمی کے کارن نکرات مک پرستیتیا اتپن ہو جاتی ہیں یدی ہم اپنے جیون کی ہر چیز کے لئے کرتگ نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انجانے میں ہی سہی ہم ان چیزوں کو نظر انداج کر رہے ہیں چیزوں کو نظر انداج دینے سے ہمارے جیون میں ہمیسہ جادو بڑھتا ہے اسی طرح چیزوں کو نظر انداج کرنے سے ہمارے جیون میں جادو کم ہو جاتا ہے جب آپ کا سواستہ اچھا ہوتا ہے تب کیا آپ اس کے لئے کرتگ ہوتے ہیں یا پھر آپ اس پر کیول تب ہی گور کرتے ہیں جب سریر بیمار ہو جاتا ہے یا اس میں کہیں چوٹ لگ جاتی ہے کیا آپ ہر دن اپنی نوکری کے لئے کرتگ ہوتے ہیں یا پھر اسے صرف تب ہی مہتو دیتے ہیں جب آپ سنتے ہیں کی چھٹنی ہونے والی ہے یا نوکری جانے والی ہے کیا آپ ہر ماہ کرتے ہیں جب سنبندوں میں سمسیائیں آ جاتی ہیں جب آپ کی کار اچھی طرح چل رہی ہوتی ہے تب کیا آپ اس کے لئے کرتگ ہوتے ہیں یا پھر آپ اس کے بارے میں کیول تب ہی سوچتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتی ہے کیا آپ ہر دن جیویت رہنے کے لئے کرتگ ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے جیون کو نجر انداز کر دیتے ہیں چیزوں کو معمولی سمجھنے کا پرنام ہوتا ہے سکایت نکرات مک وچار اور سبد اس لئے جب آپ سکایت کرتے ہیں تو آکرسن کا نیم آپ کے جیون میں اور ادھک چیزیں لے آتا ہے جن کے بارے میں آپ سکایت کر سکیں یدی آپ موسم ٹریفک اپنے بوس جیون ساتھی پریوار مطر اجنبی کتار میں انتجار کرنے بلوں ارث ویوستہ کسی چیز کی قیمت یا کسی کمپنی کی سیوہ کے بارے میں سکایت کر رہے ہیں تو اس کا ارث ہے کہ آپ کرتگ نہیں نہیں ہو رہے ہیں تتہ ہر سکایت کے ساتھ اپنے سپنوں کے جیون کو دور دھکیل رہے ہیں جب آپ سمجھ چکے ہیں کہ سکایت کرنے نکراتمک بیچار سوچنے یا نکراتمک سبد بولنے اور چیزوں کو نجر انداج کرنے سے آپ کے جیون میں اچھی چیزوں کا پرواہ رک جاتا ہے اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب کوئی چیز بہت غلط ہوتی ہے تو اس کا ارث ہے کہ انجانے میں پریابت کرتگ نہیں ہوئے جب آپ کرتگ ہوتے ہیں تو نکراتمک ہونا اسمبو ہوتا ہے جب آپ کرتگ ہوتے ہیں تو آلوچنا کرنا اور دوست مڑنا اسمبو ہوتا ہے جب جدی اس وقت آپ کے جیون میں کوئی نکراتمک ستھی ہے تو کرتگ تا کے جریعے اس کا کائی کلب کرنے میں لمبا سمیں نہیں لگے گا نکراتمک پرستیتیاں دھوئے کے ساتھ گائب ہو جائیں جادو کی طرح پہلی چیز آپ کو نکراتمک ستھی میں کرتگ ہونے کی چیزیں تلاس جب آپ یہ بات جانتے ہوں کہ آپ کی کرتگ ہر نکراتمک پرستیتی کو جادو سے بدل دے گی والٹ ڈیجنی جیون کے سچے جادو کے بارے میں جانتے تھے اور انہوں نے اپنی فلم پولیانا میں دکھایا ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈیجنی کی 1960 کی فلم پولیانا میں دا گلیڈ گیم تھا جس نے بچپن میں مجھ پر گہرہ اثر ڈالا میں نے بچپن اور کسورہ وستہ میں اس فلم کا دا گلیڈ گیم بہت کھیلا اس کھیل میں آپ خوش رہنے کے لیے جیادہ سے جیادہ چیزوں کی لگتار تلاس کرتے ہیں خاص طور پر نکرات مک ستی میں خوش ہونے یا کرتگ ہونے والی چیزیں کھوجنے سے یک یک سمدھان پرگٹ ہو جاتا ہے والٹ ڈیجنی نے پولیانا میں کرتگ کی جادوی سکتی درسائی تھی اور ہزاروں سال پہلے گوتم بودھ نے بھی اس جادوی سکتی کے استعمال کا طریقہ بتایا تھا جب انہوں نے کہا تھا آئیے اٹھیں اور کرتگ ہوں کیونکہ آج یادی ہم نے بہت نہیں سکھا تو بھی کم سے کم کچھ تو سکھا اور یادی ہم نے کچھ نہیں سکھا تو بھی کم سے کم بیمار تو نہیں پڑے اور اگر ہم بیمار بھی پڑھ گئے تو بھی کم سے کم ہم مرے تو نہیں اس لئے آئیے ہم سب کرتگ ہوں ایسا کہا تھا گوتم بودھ نے لگ بھگ 563 اسو پروا 483 اسو پروا جو کی بہت دھرم کے سنستہ پک ہیں بودھ کے سبدوں کو اپنی پرینہ بنا لیں اور آج ہی اپنے جیون کی کسی ایسی سمسیہ یا نکراتمک پرسیزی کو لیں جسے سجھانا آپ کے لئے سب سے ادھیک آوست ہو اس کے بعد کرتگ ہونے کے لئے دس چیزوں کی تلاس کریں میں جانتی ہوں کہ اس اب بھیاز کو شروع کرنا چنوٹ پرن ہو سکتا ہے لیکن بدھ نے آپ کو یہ کرنے کا طریقہ دکھا دیا ہے اپنے کمپیوٹر پر یا اپنے کرتگ جرنل میں دس چیزوں کی سوچی لکھ لیں ادھارن کے طور پر آپ کے سمسیہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بے روزگار ہیں اور اپنی سروس سشت کوشیسوں کے باوجود آپ کو اب تک نوکری نہیں مل پائی ہے اس کرتگ میں بہت جیسے کی پہلا میں بہت کرتگ ہوں کہ اس دوران میرے پاس اپنے پریوار کے لئے ادھک سمیہ ہے دوسرا میں کرتگ ہوں کہ میرے پاس جیون میں ادھک تر سمیہ نوکری رہی ہے اور میں انوبھاوی ہوں چوتھا میں سچ مچ کرتگ ہوں کہ یہ پہلی سامنے آ رہی ہیں میں ان ساری چیزوں کے لئے کرتگ ہوں جو میں نوکری کے لئے آویدن اور سچ تکار دیتے سمیہ سکھی ہیں ساتھ میں کرتگ ہوں کہ میرا سواست اچھا ہے اور میں کام کر سکتا ہوں میں اپنے پریوار کے پرتساہن اور سمرتھن کے لئے کرتگ ہوں نومہ میں اس آرام کے لئے کرتگ ہوں جو مجھے ملا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی دسمہ میں کرتگ ہوں کہ نوکری ہونے کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ میرے لئے کتنی ادھک معنی رکھتی ہے مجھے اب تک ایسا احساس کبھی نہیں ہوا تھا بے روزگار ویکتی کی کرتگ کے پھلو سروف وہ ببین پر ستیتیوں کو آکر ست کرے گا اور اس کی برطمان ستیتی نشطت روپ سے جادوی طریقے سے بدل جائے گی دراصل کرتگ کسی بھی نکرات مک ستیتی سے ادھک سکتی سالی ہوتی ہے اور انگینت طریقوں سے نکرات مک ستی کو بدل سکتی ہے آپ کو تو بس کرتگ کا عبیاس کرنا ہے اور جادو ہوتے دیکھنا ہے آئیے ایک اور ادھار لیتے ہیں ایک بیٹے کی اپنے پیتا سے کھٹ پٹ چل رہی ہے بیٹا محسوس کرتا ہے کہ وہ چاہے جو کر لے پیتا جی کی خاطر اتنی کڑی محنت کرتے ہیں جو انہیں نہیں مل پائی تیسرا میں کرتگ ہوں کہ پیتا جی نے میرے بچپن میں ہمارے پریوار کو سہارا دیا کیونکہ مجھے جرہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پریوار کا خرچ چلانے کے لیے کتنی کڑی محنت اور دھن کی جرورت ہوتی ہے چوتھا میں کرتگ ہوں کہ پیتا جی مجھے بچپن میں ہر سنی بار کو باسکٹ بول کھلانے لے گئے پانچ میں کرتگ ہوں کہ پیتا جی آج کل مجھ پر اتنی سخت نہیں ہے جتنے کی پہلے ہوا کرتے تھے چھ میں کرتگ ہوں کہ پیتا جی میری سنبندوں کی بدولت ہی میں سیکھا کہ اپنے بچوں کے پرتی کرونا رکھنا چاہیے اور انہیں زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے ہٹھوان میں پیتا جی کے پرتی کرتگ ہوں جو انہوں نے مجھے دکھایا کہ پرسن چت اور آتم بس واسی بچے پالنے میں پرسان کتنا پیتا کے ساتھ ہسنے کا موقع نہیں مل پائے گا دس میں سچ مجھ کرتگ ہوں کی میرے پاس پیتا ہیں کیونکہ کٹھن سمیہ کے بیچ اچھے سمیہ بھی رہے ہیں اور پیتا جی کے ساتھ آگے بھی اور اچھے سمیہ رہیں گے پیتا کے لیے بیٹا جب کرتگ کی بھاؤنائیں پوری سدت سے محسوس کرے گا تو اس کے فالسر روح ان کا سمبند بہتر ہو جائے گا بیٹا اپنے پیتا کے بارے میں سوچنے اور محسوس کرنے کا طریقہ بدل لے گا جس سے وہ چیز بھی بدل جائے گی جو وہ اپنے پیتا سے آکرسط کرتا کہیں بہتر پرستیتیاں پرابط ہوں گی اور ان کا سمبند تتکال بہتر ہونے لگے گا یاد رکھیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس سے آپ یا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کرتگتہ کام کر رہی ہے یا نہیں کرتگتہ کا عبیاس کرنے کے بعد آپ ستھیتی کو لے کر بہتر محسوس ہونا چاہیے کرتگتہ کی جادوی سکتی کے سکریے ہونے کا پہلا پرمانیہ ہے کہ آپ کی بہونائیں اوپر اڑ جاتی ہیں اس لئے جب بھی آپ پرستیتیوں کو لے کر بہتر محسوس کریں تو جان لے کی پرستیتیاں بہتر ہونے والی ہیں اور سمادان پرگٹ ہونے والا ہے آپ لگے گا آپ جن دس چیزوں کے لئے کرتگ ہیں ان کی لکھت سوچی اس طرح بنائیں میں ڈیس کے لئے بہت ادھک کرتگ ہوں یا میں ڈیس کے لئے سچ مچ کرتگ ہوں اور خالی ستان میں بھر لیں کہ آپ کس چیز کے لئے کرتگ ہیں یدی آپ کو ادھک جب آپ ان دس چیزوں کی سوچی بنا لیں جن کے لئے آپ کرتگ ہیں تو نکراتمک کو باہر رکھنے کے جادوی طریقے کا عبیاز یا لکھ کر پورا کریں آدھر سمادھان کے لئے دنیواد 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 اور صرف آج کے لئے دیکھیں کی کیا آپ کوئی نکراتمک ہم کتنی نکراتمک باتیں بولتے ہیں لیکن ایک دن اپنے سبدوں پر گور کرنے کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا یاد رکھیں نکراتمک تا اور سکایتوں سے ایسی ہی ادھک چیزیں آتی ہیں اور یدی نکراتمک سبد بولتے وقت آپ ان کے بارے میں چاگ رک رہتے ہیں تو آپ ٹھہر کر فیصلہ کر سکتے ہیں کیا آپ سچ مچ اسی طرح کے پرنام چاہتے ہیں جس طرح کی بات کہنے جا رہے ہیں یدی آپ خود کو کوئی نکراتمک بات سوچنے یا کہتے ہوئے پائیں تو یہاں دی جا رہی جادوی لائف لائن کا استعمال کر سکتے ہیں تتکال رک جائیں اور کہیں لیکن مجھے کہنا ہے کہ میں ڈیس کے لئے سچ مچ کرتگ گئے ہوں خالستان میں کوئی بھی چیز بھر لیں جس کے لئے آپ کرتگ گئے ہیں اس جادوی لائف لائن کو اپنے ساتھ رکھیں اور جرورت محسوس ہونے پر اس کا استعمال کریں اور یدی بھویسے میں کوئی چھوٹی سمسیہ یا ستھی پرگٹ ہوتی ہے تو انگاروں کے پربل جوالہ میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی انہیں کرتگ سے بجانا یاد رکھیں اس طرح آپ اپنے جیون میں جادو کو بھی پرجوالی کر دیں گے جادوی ابیاز کرمانک سات نکرات مقتہ سے باہر نکلنے کا جادوی طریقہ پہلا دس نیامتوں کی سوچی بنائیں لکھیں کہ آپ کیوں کرتگ ہیں اپنی سوچی دوبارہ پڑھیں اور ہر نیامت کے انت میں کہیں دنیواد دنیواد اس نیامت کے لئے ادھک کرتگ محسوس کریں دوسرا اپنے جیون کے کسی ایسی سمسی یا نکرات مقت ستھی کو چن لیں جسے آپ سب سے ادھک سل جانا چاہتے ہیں تیسرا دس چیزوں کی سوچی بنائیں جن کے لئے آپ نکرات مقت ستھی میں کرتگ گئے ہیں چوتھا اپنی سوچی کے انت میں لکھیں آدرس سمہ دان کے لئے دنیواد 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 پانچ کے وال آج کے لئے دیکھیں کیا آپ بینہ کوئی نکرات مقت بات کہے ایک دن گجار سکتے ہیں یا آپ خود کو کوئی نکرات مقت بات کہتے یا سوچتے ہوئے دیکھیں تو جادوی لائف لائن کا استعمال کریں تتکال رک جائیں اور کہیں لیکن مجھے کہنا ہے کہ میں ڈیس کے لئے سچ مجھ کرتے ہوں چھے ما آج رات سونے سے ٹھیک پہلے اپنا جادوی پتھر ایک ہاتھ میں تھامیں اور دن بھر ہوئی سب سے اچھی چیزوں کے لئے جادوی سبد دنیواد کہیں اکی دوستوں ملتے ہیں پھر اس بک کے اگلے پارٹ میں تب تک کے لئے دنیواد اور دوستوں چینل کو سسکرائب جرور کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سیئر کریں اور کوئی سجاہ ہو تو وہ بھی کومنٹ میں لکھیں یا کسی اور بک کی آپ آڈیو بک چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھیں اوکی دوستوں بھین بھین اگل شکریت گھر اگل بھین موووووونا بھین بھین شکریہ